میں دنیواد کر دیوں پر میشٹر کا اور ان کے حداس کا تینکیو جی جس یہ ساری کھڑے ہو کرو گی جس یہ میں نے کہا سیسٹر کا نام رینو ہے اور سیسٹر کی بہت بڑی گوائی ہے سیسٹر کی گوائی جی کچھ دن پہلے گرنے کے کارن جی سیسٹر کے لیپ سائیڈ کے میں چوٹ لگ گئی تھی جس کے کارن بہت درد میں تھی جی سیسٹر جی پتاتے کہ اتنی درد تھی کہ ان کے ہارڈ میں بھی وہ درد آ رہی تھی جب بھی جی پانی بھی پیتے تھے تو بہت زیادہ درد رہتی تھی اور جی بتاتے کہ جیسے جی سانس بھی لیتے تھے تو اس سمیں بھی ان کو بہت درد تھی اور جی بہت تکلیف میں تھے اور جی سیسٹر بہت پریشان تھے پر ان کا وشواث تاکی پرمیشور مجھے اچھا کر چکے ہو اور جی سیسٹر نے لے بھی کوئی نہیں کروائی کیونکہ جی جانتے کہ پرمیشور مجھے اچھا کریں گے اور جیسے جی سیسٹر نے بتایا کہ پربو کے داس سے جیسے سیسٹر نے پراتنہ کروائی اور جیسے پراہتنا ہوئی اور پربو کے آتما نے ان کو اسے سمیش ہوا اور جیسے بتا رہے کہ اسے سمیش پوری در سے جی سسٹر پوری طرح فری ہو چکے ہم سب تاریف کریں گے اس قوائی کے لیے ان کو مائک دو تھوڑا بتاؤ کس طریقے کی آپ کی درد تھی سبھی کو میرا جیم سیکھی جیم سیکھی آپ کو جیم سیکھ رہی کہ جتنی بڑی آز میری قوائی تھی میں جتنا بھی پرمیشور کا دھنیواد کروں آز اتنا ہی کم ہے کیونکہ میرے لیے یہ ایک موت موت سامنے نظر آ رہی تھی اس وقت اس کو سولہ طریق و منگلوار کے دن شام کے ٹائم میری یہاں پہ پہلے درد ہوئی اور یہاں سے میری یہ ساری اتنی زیادہ درد تھی کہ میرے پتانا بھی مشکل ہے میرے لیے کہ میرا من کر رہا تھا کہ میں کچھ کھا کر مر جاؤ کیونکہ لیکن پرمیشور نے مجھے اس بمن کی سیوہ دے رکھی ہے اس بمن کی ذمہ باری دے رکھی ہے میں ایسا کچھ کرنا تو دور سوچنا بھی میری لیے بہت بڑا پاک تھا اور میں آج آپ کو بھی شواس دلاتی ہوں کہ اگر آج ریالیٹی میں آج ہمارے پاس پرمیشور نہ ہوتا تو شاید ہم لوگ کبھی زندہ نہ رہتے ہم ڈاکٹروں کی دوائیوں سے ہی مر جاتے بہی کیونکہ وہ ایک کیمکلز ہے وہ ایک ٹائم پاس ہے لیکن جس خودا نے ہمیں زنم دیا ہے وہ ہمیں ٹائم پاس کے لیے نہیں دیا ہے میں دھنیا بات کرتی ہوں آج اس بمن میشور کا جسے مجھے یہ نئی زندگی چار دن میں ریگولہ تڑپتی رہی پاپا جی نے مجھے بولا کہ بیٹا پٹی کروالو میں کہے نہیں پاپا جی میں نہ تو پٹی کرواؤں گی نہ میں لیپ کرواؤں گی نہ میں دوا کھاؤں گی اور ریالیٹی میں میں نے نہ تو دوا کھائی نہ میں نے پٹی کروائی اور ساڑے نو مجھے اٹھارہ طریقوں میں نے ساڑے نو مجھے پاپا جی کو کال کیا کہ پاپا جی میری درد ہر سے زیادہ بڑھ چکی ہے مجھے میں اپنی امید چھوڑ چکی ہوں تو پاپا جی نے مجھے پھر بولا کہ بیٹا میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ پٹی کروالو آپ یہ کروالو میں نے کہا پاپا میں نے ایسا کچھ نہیں کروانا مجھے وشواس ہے اپنے پرمیشور کے اوپر کہ میرا پرمیشور مجھے چنگا کرنے والا ہے جو مجھے اس بوان تک اتنی مبصیفتوں سے نکال کر لے کیا ہے اور یہ مجھے چنگا آج اسی وشواس سے کرے گا اور میں نے پاپا جی کو بولا تو بتاؤ بیٹا میں کیا کرو میں پاپا جی صرف آپ میرے لئے ایک برادنہ کر دیجئے جیسے ہی ساڑے نو مجھے پاپا نے برادنہ کیا اور پونے دس وجہ میری ساری پین جا چکی تھی میں دنیواد کر دیوں پرمیشور کا اور اُن کے دانس کا تینکیو جی جیس تینکیو جی جیس یہ میں نے کہا یہ تاریف کھڑے ہو کرونے چاہیے پکڑو 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 کئی بات نہیں پکڑو یہ خدا کا ایک پریم ہے اٹھاؤ کوئی بات نہیں اٹھیں گے 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 میں تیری اس پچھی کو پلیس کرتا ہوں خدا اس مسی سے بس 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 یہ سکوڑا بن آئندہ کوئی بھی لیکٹیوٹی اس کے جیون میں کسی بھی طرح کا کوئی اٹھیک نہ کرے پرمیشن میں اس کی ہٹھیوں کو بلیس کرتا ہوں اس کی پوری باڈی کو بلیس کرتا ہوں پرمیشن جس چانس سے جس چانس سے خدا اس نے اپنا سپریم تجھے دکھایا میرے پرمیشن اپنا چیون تجھے دیا ہے خدا آنے والے دنوں میں تو اپنے محمن کے لئے اپنی خریش کے ساتھ اس اپنے بچھی کو بہت استعمال کر آمین اور سنو 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 آجو بیٹا آجو آجو اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ کب پرمیشن آپ کے چیون میں پڑے چمت کار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کب پرمیشن آپ کے چیون میں پڑے چمت چمت کار کرتے ہیں کیونکہ میں نے ان کو دھوپ کہا کہ آپ پٹھی کروالو کیونکہ یہ بہت تکلیف میں تھے بہت زیادہ کیا تھے بہت زیادہ تکلیف میں تھے بڑا تھا ان کا وشانس بڑا تھا اور اسی وشانس کے ساتھ جیسے عشق مسیح کہتا تھا یہ اندھی آتے تھے تجھے وشانس یا کیسے کیونکہ میرے اندر وشانس اور وہ وشانس اتنا ہی آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے آپ کے اندر بھی اتنا وشانس ہونا چاہیے وہ وشانس ان کے اندر تھا اور میرے چیز سب سے میرے چیز بتاتا ہوں اب ان کی ہیلنگ کی میں یہ شاید ویروار کی بات ویروار کی بات ہے اٹھارہ تریک اٹھارہ تریک اٹھارہ تریک سنو اور اس دن میں کچھ تھوڑا ایسی جیسے مجھے لگ رہا ہے تو مجھے شریر میں تھکاوڑ تھی کیونکہ جب میٹنگ ہوتی ہے تو میں میٹنگ سے پہلے میں جیسے نائٹ ہے اگر بودھوار تو اگلے دن میٹنگ ہے تو میں بہت کم سوتا ہوں تو کچھ شریر میں نہ سونے کی کارن میرے تھکاوڑ ہو جاتی ہے کیونکہ میں شریر سمتھے ہیں اس دن میں تھوڑا سے مجھے تھکاوڑ لگی اور میں سویا ہوا تھا جب ان کا پھون آیا ساڑے نو مجھے ساڑے نو مجھے میں سویا ہوا تھا ایک تھم سے ایسے میں سویا ہوا تھا اور جب انہوں نے کہا کہ میرے تکلیف تھی میں نے کہا میں نے تو کہا تھا کہتے ہیں مجھے شہاں سے آگے آپ پریئر کرو گے آپ چکین کرنا میرے مو سے اتنے پاور فولی وہ شبد نکلے ان کے لئے اور اسی سمیں میں نے کہا اتنے پاور فولی شبد میرے مو سے نکلے کیونکہ جو میرے اندر جس کا آتما ہے نا سامنے والے اندر کے انسان کے اندر جو جب ورشاست ہوتا ہے میں ہران ہوا اور میں نے اسی سمیں کہا چاہو ابھی کیا ہوں کیونکہ ان شبتوں سے مجھے پتا تھا پرمیشک کتنی پاور فولی سے ان کے لئے بولا اور اسی سمیں اس دن خدا کی آتما نے نشوا اور وہ اتنی تکلیت تھی جو پورے یہاں سے نکل کر ان کے ہانٹ میں جا رہی تھی اور اسی سمیں پرمیشنے ہیل کیا اور فری کیا کیا اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے میں نے کہا یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ تاریب چھوٹی نہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے میرے یہ سو جی دے جو دی کیا بات نہیں ہے اور یہ ہی وشاست آپ سے اور یہ ہی وشاست آپ نے اپنے اندر لے کر آنا ہے میں نے کہا یہ ہی وشاست آپ نے اپنے اندر لے کر آنا ہے اور مانگو ہوتے اکے بیمانی اٹھی کیا ہوتاا سے میرے یہ سو جی دے جو دی کیا باتیں میرے یہ سو جی دے جو دی کیا باتیں ایمین